اسٹرامنیکو ویورز کیل چالہ سب خیریت ہیں ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے فلوکینزول جو کہ آپ کو پتا ہے آج کل جن کو الرجی کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان کے لئے سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی چیز جو ہے نا فلوکینزول کیپسول میں جو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ آپ کو جو بھی میڈیکلی پرابمم ہوئی انشاءاللہ اس پر میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کا نام اوپر دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دفلوکین ہے اور اس کا فارمولا جو ہے نا وہ فلوکینزول میں ہے فلوکینزول میں ویسے بھی کیپسولز وغیرہ مل جاتے ہیں یہ الرجی کے لئے خارش کے لئے جن کو فنگس ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ جن کو نہیں پتا وہ اس کو استعمال کریں مہینے میں چار کیپسول استعمال کرتے ہیں ہر ویک کے بعد ایک کیپسول استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو روٹین سے استعمال کریں اور تو جو آپ کو پتہ سردیوں میں جو پرابلم چل رہی ہیں تو اس میں جو فلو کنزول جو استعمال کرنا چاہیے کمپنی فائزر کی سب سے بیسٹ کیپسل ہے اور اس کو ویک میں اگر ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ پرابلم سے جو ہے نا آپ نجات پاسکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو پرائز ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے فائیف زیرو سکس پانچ سو آٹھ یا چھ روپے گئی ہے آپ کو پڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے اس میں تھوڑی وہ ڈسکونڈ اگر دے دے کوئی اپنا بندہ تو ٹھیک ہے نہیں تو اتنے میں ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جی اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیں اس کا بیسٹ نمبر دیکھ لیں یہ کمپنی کے اور سب سے جو اس کی خاصیت ہے وہ آپ کے جو بھی فنگس پرابلم ہوگی انشاءاللہ اس کو کریر کر دے گا ٹھیک ہے تو سپارٹس جن کو بن جاتے ہیں وہ ویکلی میں استعمال کریں ہاں جن کو لائٹ سا مسئلہ ہے سٹارٹنگ مسئلہ ہے وہ استعمال فیل بکس نہ کریں ہاں جن کو روٹین سے مسئلہ ہے کافی پرانا مسئلہ ہے تو وہ اس کو استعمال لازمی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک لٹریچر ہے اس کے ساتھ ہی ملتا ہے لٹریچر اس پر پڑھ لیں اس کی حدایات ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آپ جب منگوائیں گے اس سے آپ کریر ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے سستے بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ کسی اچھی کامپنی کا دیکھیں کامپنی جو ہے نا وہ اچھی ہو تو آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ کے ادرس کو پرابلم ہے الرجی کا خارش کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے کمنٹ بوکس میں میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کافی لوگوں کو میں نے بتایا جن کو الرجی کا پرانا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو اس میں سے استعمال کر کے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ ایک مرہم ہے تو اس کی تفسیرات میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جن کو مسئلہ ہو رہا ہے جلدی سے جلدی جو پرابلم چل رہی ہیں تو یہ بیٹا ڈرم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کو الرجی اور سپورٹس پرابلم ہے یہ بھی اوپر استعمال کر سکتے ہیں لگانے کے لیے باقی آپ یہ جو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی جو ہے نا کامپنی ہے نا کسی بھی چیز کی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی بہتر ہو جائے گا تو باقی نیکس ٹیپ میں میں آپ کو بیٹا ڈرم تو میں بتا دی ہے اور بھی اگر اس میں مزید کوئی رہنمہ ہی ہو تو انشاءاللہ اس میں ضرور گائیڈ کروں گا میں اس کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کافی لوگوں کو پرابلم چاہ رہی ہیں تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے اپنا خیارہ کیے گا گھر وہنوں کا خیارہ کیے گا اوکے جی اللہ حافظ